ہم پارٹی کرتے ہیں ہم انرجی ڈرنکس لیتے ہیں ہم ڈرگز یوز کرتے ہیں موڈ کو بنانے کے لیے الکوہل سے انرجی لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے سہارے ڈانس سے کچھ عجیب و غریب حلہ گلہ اور آتش بازی اور یہ سارا کچھ مل کے سامہ بانتے ہیں اب نیچرلی ایسا یہ سب کچھ اتمام اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس بے بسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس دن اور جب ہم بے بس محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی بے بسی کو سہارا دینے کے لیے یہ ایک رنگ و نور کی بارش مصنوعی طور پر کرتے ہیں اور پھر ہم پارٹی کرتے ہیں باربی کیو کرتے ہیں لوگوں کو گریٹ کرتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں محول بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں سال کے بعد سیلیبریٹ کرنے کے لیے لیکن جب ہم مہینے کی بات کریں گے تو تھوڑا عجیب بھی لگے گا کہ ہر مہینے اب آتشوازی کریں تو ہم اپنے اندر ہی کوئی دو چار پھل جڑیاں چھوڑ دیں گے پھر ہم اپنے اندر سے ایک محسوس کرنا شروع کریں گے چیزوں کو سیلیبریشن ایک انٹرنل فیلنگ ہے جو اندر سے باہر آنی چاہیے بجائے اس کے کہ ایک ایک ایکسٹرنل چیز ہو جو باہر سے اندر جائے یہ ویدن سے ہے لیکن میں وہ بات کر رہا تھا کہ ہفتے بعد ایسا کرنے کی بجائے اگر ہم روز صبح کریں کہ آج شام کو سیلیبریٹ ہم نے کرنا ہے ایک شام سیلیبریشن کے بغیر کیوں گزریں ایک شب کو شب برات کیوں نہ بنایا جائے اور ایک دن کو روز عید کیوں نہ بنایا جائے تو پھر سارا دن کچھ ایسا کریں کہ شام کو ہم اسے سیلیبریٹ کر سکیں اب شام کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اچھا محول بنا لیں اور گھر میں بیٹھ کے یا کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کسی دن کھاتے ہیں تو بھی مزہ آئے گا اور ان کے ساتھ ڈسکاس کریں کہ سارا دن ہم کیا کرتے رہے اور اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں تو اس کی خوشی سے سرشار ہوں تو اس کے لیے ہمیں کسی انرجی ڈرنگ کی کسی آتش پازی کی کسی ڈرگ کی اور الکوہل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو شام کا انتظار کریں تو بھائی شام کا کیوں انتظار کریں صبح کو سیلیبریٹ کرنا منع تو نہیں ہے کہ جب صبح سورج نکلتا ہے اور آپ کو ایک نیا دن ملتا ہے کلین سلیٹ ملتی ہے اس دن کے پوائنٹ او ویو سے آپ کو ایک بالکل نیا دن ملتا ہے نئے مواقعے کے ساتھ تو اس خوبصورت دن کو جو آپ کی زندگی میں ایک دفعہ پھیر آیا ہے رات کو جب ہم سوتے ہیں اور صبح جاگتے ہیں تو یہ ایک نئی زندگی ہوتی ہے تو صبح کو سیلیبریٹ کیوں نہ کریں اور دوپیر کو اور پھر شام کو اور اگر ایک کام ہم صبح دوپیر شام کرتے ہیں تو وہ کتنا آسان ہے مثلا ہم کھانا صبح دوپیر شام کرتے ہیں کتنا نیچرل ہے صبح ہوتی ہے تو ہم کہتے ناشتا چاہیے جو چیز بہت ریگلر ہوتی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تو کوئی افرٹ چاہیے ہی نہیں سیلیبریشنز جو ہوتی ہیں اگر ڈرگز کے ذریعے ہوتی ہیں تو ڈرگز ایک ہائی دیتی ہیں نا تو ڈرگز صرف باہر سے ہی تو نہیں آپ لیتے ڈرگز تو اندر سے بھی آپ کو توفہ ملتا ہے قدرت کا جب آپ ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک نیچرل ہائی آپ کو مل رہی ہوتی ہے آپ کے ڈیفرنٹ معاملات جب صحیح چل رہے ہوتے ہیں لوگوں سے تال مل صحیح ہوتا ہے جب آپ کی صحت صحیح ہوتی ہے جب آپ کی نین پوری ہوتی ہے اور آپ اپنے چیلنجز کو اچھی طرح سے نباہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی بھی تو ایک نیچرل ہائی ہوتی ہے اور وہ بھی تو کیمیکل بیسڈی ہوتی ہے انسان کی تمام فیلنگز کا ممبا پیچھے تو کیمیکلز ہیں اب وہ کیمیکلز اندر سے آئیں گے تو بھی وہی فیلنگ ہوگی بلکہ وہ زیادہ اصلی نیچرل کیمیکلز ہیں اور یہ جو باہر سے ہمیں کیمیکلز لینے پڑتے ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کو مدد دیتے ہیں تو لوگ ان کا سہارا لیتے ہیں اور ہلا گلا کرتے ہیں اور سب ملتے ہیں خوب ڈانس پارٹی کرتے ہیں ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں اور پھر آجتہ آجتہ رات ڈلنے لگتی ہے اور سب لوگ پھر آخر کار اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں پھر وہی خود ان کی اپنی ذات ہوتی ہے اور وہ ہوتے ہیں اور انہیں اپنے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے اور جب آئینے میں جا کے اکیلے وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے کوئی نہ کوئی رائے تو ان کو ملتی ہے کیونکہ جو آئینے میں بندہ ہوتا ہے وہ آپ کو سب سے اچھا جانتا ہے تو وہ جو سیلف اسٹیم جس کو کہتے ہیں جو عزت نفس ہے وہ اصل ہائی ہے اگر آپ کو اور مجھے عزت نفس حاصل ہے تو یہ ایک آل ٹائم ہائی ہے تو کیا صبح دوپیر شام کی بجائے ہر لمحے کو ہر گزرتے ہوئے پل کو سیلبریٹ کیا جا سکتا ہے یا یہ بہت ایلین کونسیپٹ ہے سیلبریشنز ہم کرتے ہیں انوائرمنٹ میں احتمام کر کے بھی اور سیلبریشنز ہم کرتے ہیں اپنے اندر کو یہ احتمام کر کے بھی مثال کے طور پر ہم اپنے خیالات پر اگر کچھ نہ کچھ کام کریں لمحہ بلمحہ اپنے خیالات کو زیادہ اچھا بنائیں تو اس سے بھی مدد ملے گی اور اگر ہم اپنے موڈ اور مزاج کی حفاظت کرنا سیکھیں لوگوں سے لڑائی جگڑا نہ ڈالیں اور اپنے موڈ کو اچھا رکھیں تو اس سے بھی مدد ملے گی اگر ہماری جسمانی صحت اچھی ہو کوئی سیمٹمز نہ ہو لوگوں کے ساتھ عزت عبرو سے پیش آئیں لوگوں کے کام آئیں انٹرڈیپینڈنس کا جو رشتہ ہے لوگوں کے ساتھ ہم نبائیں تو اس سے بھی سیلبریٹ کرنے میں مدد ملے گی اور یہ سب چیزیں مل کے ہمیں لمحہ بلمحہ سیلبریٹ کرنے میں مدد دے سکتی ہیں اور اگر ہم ہر وقت ہی سیلبریشن کے موڈ میں رہتے ہیں تو یہ ایک حیبٹ بن سکتی ہے ایک سوفٹوئر بن سکتا ہے آپ کے دماغ کا تو کام ہے آپ کے لئے سوفٹوئر بنانا اور اگر آپ ہر وقت ہر لمحے کو منانا چاہتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کو سپورٹ کرے گا کیونکہ وہ تو آپ کے لئے کام کرتا ہے وہ آپ کا دماغ ہے تو وہ آپ کی تابع ہے اور اگر آپ مزیدار ہستی کلتی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کا دماغ کرتا ہے میں حاضر ہوں اگر آپ سڑی ہوئی زندگی گزارنا چاہتے ہیں لڑائیاں جگڑے کرنے جاتے ہیں تو میں اس کے لئے بھی حاضر ہوں وہ تو ایک روبوٹ کی طرح ہمارے کام آتا ہے سو جو کام ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں اس کے لئے کوئی افرٹ نہیں کرنی پڑتی اس کے ریفلیکسز بن جاتے ہیں وہ انکانشیسٹی ہم کرتے رہتے ہیں آپ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھیں تین ماہ کا بچہ لیٹا ہوتا ہے اور اسے کوئی بھی آکے باتوں میں الجاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ہستا ہے اور وہ لینگویج بھی نہیں سمجھتا لیکن وہ رسپونڈ کرتا ہے اور وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ سیلیبریٹ کرتا ہے لائف کو اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گروہ کرتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر وہ سیلیبریٹ کرنا لائف کو بھول جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی میں ایسے کوئی موڑ آتے ہیں جس سے کہ وہ خوش رہنا بھی بھول جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اسے سال کے سال یہ نیوئیر پر آتش بازی کی مدد سے ڈرگز کی مدد سے الکاہل کی مدد سے اور دوسرے لوگوں کی ہلے گلے کی مدد سے اپنے آپ کو چلائے رکھنا پڑتا ہے جو کام ہم کبھی کبھی کرتے ہیں وہ کام کوئی بہت اچھے طریقے سے اور آسانی سے ہم نہیں کر سکتے جو کام ہم روز کرتے ہیں جو کام ہم صبح دوپیر شام کرتے ہیں اسی طرح ہمارا دل دھڑکتا ہے آپ ذرا سوچیں کہ اس دنیا کی سات عرب کی عبادی میں ہر شخص کا دل دھڑکتا ہے اور دن میں چودہ ہزار دفعہ دھڑکتا ہے مجھے بتائیں جہاں اتنے دل دھڑکتے ہوں کوریرز پر تو کیا یہ کسی سیلیبریشن پر کسی آتش بازی پر بھاری نہ ہوں گے اگر لوگوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکیں اگر ہمیں ڈار نہ ہو اپنے فیملی میمبر سے اپنے ساتھیوں سے اپنے شہر کے لوگوں سے اگر ہمیں ڈار نہ ہو کہ وہ ہماری خوشی کو کل کر دیں گے تو ہماری خوشی ہمیشہ زندہ رہے گی اگر جوئے کلرز نہ ہو اگر ہم ایک دوسرے کے خوشیوں کو بڑھانے والے ہوں گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ تال میل رکھیں اور ایک دوسروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھیں کہ انہیں ہم سے کوئی ڈار نہ ہو انہیں ہم سے کوئی خوف نہ ہو کہ ہم انہیں کوئی نقصان پہ جائیں گے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کتنی آتش بازیاں کرتے ہیں ہم کتنی ڈرگز یوز کرتے ہیں یا کتنا الکوہل کا استعمال کرتے ہیں یا بار بی کیو پارٹیاں کرتے ہیں یا ڈانس کرتے ہیں آخر میں جب تھک ہار کے ہم بیٹھ جائیں گے تو نڈھال ہو جائیں گے اور واقعی کچھ بھی نہیں بچے گا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا کیونکہ جب یہ ساری سیلیبریشنز ختم ہوتی ہیں تو جو نیوز فیڈ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ فلان جگہ اوورڈوز سے کوئی مر گیا فلان جگہ کوئی اس طرح کیسے اپنی زندگی کو حادثوں کے سپورد کر گیا تو نیو یور کی جو پہلی خبریں ہوتی ہیں وہ علمیہ خبریں بن جاتی ہیں ہم خوشیوں کے لیے انتظار کے پر باننی ہوں گے ہم کہیں گے کہ ہیر اینڈ ناو میں جب چاہیں ہم خوش ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے یہ کام کچھ تھوڑا سیکھنے والا بھی ہے بہت ساری سکلز ہوتی ہیں جو لرنیبل سکلز ہوتی ہیں خوش رہنا ایک فیصلہ ہے لیکن خوشی کا حصول پھر ایک سیکھنے والا کام بھی ہے بہت شمار ایسے کام ہیں جو لرنیبل سکلز ہیں اور وہ چیزیں ہم پر وقوع پذیر نہیں ہوتی بلکہ ہم انہیں وقوع پذیر کرتے ہیں لائف ہیپنس ٹو اس ہم ایسا سوچتے ہیں لیکن ایکچلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں وہ ہوتا ہے وہ سب کی زندگی میں ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے فرق اس سے پڑتا ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں آبِ حیات ہمارے فیلنگز کے لیے یہ ہے کہ ہم تشکر کا جو اظہار ہے وہ کرتے رہیں اپنے دل میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی اور دن میں کئی موقعوں پر رکھ کے ہم کسی نہ کسی نعمت کی طرف ایک نظر ڈالیں اور پھر سوچیں کہ میری زندگی میں یہ نعمت موجود ہے یعنی گریٹیچوڈ کا جو ایٹیچوڈ ہے وہ آخر کار ہمیں ایک ایسے رو کی طرف بہا کے لے جاتا ہے جس میں کوئی غم نہیں ہوتا کوئی بجینیاں کوئی غصہ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ گریٹیچوڈ میں ہو اور ایٹی سیم ٹائم وہ ڈپریشن میں بھی ہو انزائیٹی میں بھی ہو انگر میں بھی ہو ریزینمنٹ میں بھی ہو فیلنگ آف گریٹیچوڈ کہ جو باقی تمام بری فیلنگز کے لیے انٹیڈوٹ کا کام کرتی ہے اور ہمارے لیے زندگی میں خوشیاں منانا اور سیلبریٹ کرنا آسان کر دیتی ہے ایک لمحے میں سوچیں کہ اس وقت کونسی چیز ہے جس کے لیے میں تھوڑا شکر گزار ہو سکتا ہوں اپنے خدا کا یا قدرت کا واضح تو بڑی چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں اور شروع میں تھوڑا مشکل بھی پیش آتی ہے ایسی چیزوں کو ڈھونڈنا لیکن جب آپ کو یہ چیزیں ڈھونڈنے کی مہارت ہو جاتی ہے تو آپ ایک چیز ڈھونڈتے ہیں تو دو ملتی ہیں آپ دو ڈھونڈتے ہیں تو چار ملتی ہیں Thank you so much